بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہمیں سٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی قسط نمبر 61 تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لئے ان کو آسانی ہو جائے دوستو پہنی سٹارٹ کرنے سے پہلا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 61 قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاریں تیز ہو گئی تھی حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی عبد المسی نے پادریوں کی موجودگی میں قاسد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراں آئے قاسد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افضا نہیں تھی دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو ایسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی قلعے کا دروازہ کھل گیا ایک زہیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا اس کے ساتھ دو تین سردار تھے ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا دیوار سے تیر آنب بند ہو گئے تھے مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی خالد رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے کون ہے وہ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا قلعے دار عبد المسیح خود آیا ہے خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعے داروں نے بھی ہتیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا عبد المسیح کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دھڑایا دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و حراستاری تھا ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار تھے لیکن کوئی قلعے دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تعمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعے دار باہر آ گئے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درگ کے نیچے کھڑے تھے کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے لداروں سے کہا کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں اگر تم عجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتہ ہے اور جس کی تلوار کی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے زحیف العمر عبد المسیح نے کہا تو فاتح ہے ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتیار ڈال دیے ہیں مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ اور عبد المسیح کے مقالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانت سفید ہو چکی تھی اور اتنی نیچے آگئی تھی کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھی اسی مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے تمہاری عمر کتنی ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا دو سو سال عبد المسیح نے جواب دیا خالد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے انہوں نے اس بوڑے قلدار کو اور زیادہ غور سے دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص دو سو سال سے زندہ ہے کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر ایک سو سال سے کچھ اوپر تھی تم نے بڑی لمبی عمر پائی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے نوشیروان کا عدل و انصاف عبد المسیح نے جواب دیا اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں اکتا ہیں نہیں میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو ایک گاؤں ہیں عبد المسیح نے جواب دیا جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لئے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے کیا تم احمق نہیں ہو میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم کیا جواب دے رہے ہو میں نے پوچھا تھا کہ کہاں سے آئے ہو اپنے باپ کی ریڑ کی ہڈی سے عبد المسیح نے جواب دیا تم قلیدار بننے کی قابل کب ہوئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے جنجلا کر کہا میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو اپنی ماں کے رحم سے عبد المسیح نے جواب دیا خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس بوڑے کا بولنے کا سوچنے کا اور جواب دینے کا اندازہ مدکاہ کھیس سا ہے تو انہوں نے تفریح طبعہ کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیئے یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخون لکھے ہیں تم کہاں جاؤگے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا آگے کو عبد المسیح نے جواب دیا تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت عبد المسیح نے جواب دیا تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا زمین پر عبد المسیح نے جواب دیا خالد رضی اللہ عنہ اس کی بے رخی اور لا پروہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح صلیح علیہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا تم کس چیز کے اندر ہو؟ اپنے کپڑوں کے اندر عبد المسیح نے کہا اب خالد رضی اللہ عنہ کو گصہ آنے لگا انہوں نے تنزیہ لہجے میں کہا دنیا کم اقلوں کو تباہ کرتی ہے لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ تم کم اقل ہو یا دانا مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں اے فاتح صلیح علیہ عبد المسیح نے کہا چیونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے اونٹ نہیں بتا سکتا خالد رضی اللہ عنہ نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا ان کا غصہ ختم ہو گیا انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم اقل نہیں خالد رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا اب خالد رضی اللہ عنہ کے انداز میں احترام تھا اے بزرگ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے محرخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا اس کے چہرے پر اداسی آ گئی اس نے قلعے کی طرف دیکھا میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں عبد المسیح نے کہا جب ان قلعوں کے اقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پھیلائے آیا کرتے تھے پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نو شیرواں کا اہد حکومت ہے ریایہ خوشحال اور مطمئن تھی کوئی جھومپڑی میں رہتا تھا یا محل میں نو شیرواں کا انصاف سب کے لئے ایک تھا محترم بزرگ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تم مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا اگر تُو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں اگر اسلام قبول کرنے کے لئے تُو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام قلداروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے ہم سے کچھ اور مانگ ہم دیں گے عبد المسی نے کہا اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے بتا جزیہ کتنا ہوگا تجھ جیسے دانہ سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کفر نے تجھے شکست تک مہنچایا ہے اس عربی کو میں کم اکل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر عجمی راستہ اختیار کر لے خالد رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ نے نہ عبد المسی کو متاثر کیا نہ دوسرے قلے دار یا سردار کو وہ اپنے انکار پر قائم رہے جب خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں جزیہ کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراں قبول کر لیا یہ رقم ایک لاکھ نوے ہزار دھرم تھی جو اہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اہد نامہ خالد بن والید نے ہیرہ کے سرداروں عدی بن عدی عمرو بن عبد المسی عیاز بن کبسیہ التانی اور ہیری بن آقال سے کیا ہے اس اہد نامے کو ہیرہ کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس اہد نامے کے مطابق اہل ہیرہ خلاوت مدینہ کو ایک لاکھ نوے ہزار دھرم سالانہ ادا کیا کریں گے یہ جزیہ ہیرہ کے پادریوں اور رہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا صرف آباہجوں نادار افراد اور تاریخ دنیا راہبوں کو یہ جزیہ ماف ہوگا اگر یہ جزیہ باقائدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرہ کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا اور اگر اہل ہیرہ نے اس اہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بھری سمجھے جائیں گے یہ معایدہ ربیوال بارہ ہجری میں تحریر ہوا ہیرہ پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی معایدے کے بعد تمام قلے داروں اور امرہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی یہ دراصل خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت تھی خالد رضی اللہ عنہ نمائندگی کر رہے تھے اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کے ساتھ آٹھ رکعت نفل شکرانے کے پڑھے فارق ہونے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا موتہ کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی تھیں لیکن آتش پرستوں نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا انہوں نے علیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی اسلام کے پاس بانو فتح و شکست اللہ کے اکتیار میں ہے اس کے نام کو اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو ہی رب بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کے لئے دعائی مغفرت کی پھر زخمیوں کی آیادت کو گئے شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رکت آمیز منظر تھا وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لئے ہر آنکھ میں آسو تھے شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبر تاریخ کے سنگے ہائی مل بن گئیں خالد رضی اللہ عنہ جب ہیرہ کا ناظم و نسک سمالنے کے لئے اس محل نومہ مکان میں گئے جو ازادبہ کا ریائشی مکان تھا تو بے شمار روزہ اور امرہ توفے لئے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے ان میں بیش قیمت اشیاں تھی ہیرے اور جوارات بھی تھے مدینہ کی مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ توفے قبول تو کر لئے لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالارے آلہ نے اپنے لئے ایک بھی توفہ نہ رکھا تمام توفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے مدینہ بھیج دیئے مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرہ والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا کچھ برس پہلے کی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا ہیرہ اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہیرہ ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرہ پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں دو مورخوں بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہیرہ ہمارے قبضے میں ہوگا یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محل میں ہیرہ کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں عبد المسیح مشہور آدمی تھا اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المصل بن گیا تھا بلا ذریع اور تبرین لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادھا اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شویل نے عرص کی اگر ہیرہ فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور عزرائے مزاق کہا ہیرہ فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرہ کی فتح سے کتنا عرصے پہلے یہ بات ہوئی تھی اب ہیرہ فتح ہو گیا خالد رسول اللہ عنہ کی فوج کا ایک ادھرڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رسول اللہ عنہ کے درمیان تیہ ہو رہی تھی کیا نام میں تیرا خالد رسول اللہ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا اور میرے پاس کیوں آئے ہو سالارِ آلہ سپاہی نے کہا میرا نام شویل ہے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی آج ہیرہ فتح ہو گیا ہے شہزادی کرامہ مجھے دے دی جائے موسیقی